پیوکے کی سرجیکل سٹرائک بھول گئے بالاکھوٹ کی ایر سٹرائک بھول گئے مطلب کب مانیں گے کب صدریں گے یہ دہشت گرد اور پاکستان کی طرف سے جو ان کو مدد دی جاری ہے کب بند ہوگی اور شکریہ جی میں یہ کہوں گا کہ پہلے تو اتن حلا آپ رہے ہیں الزام پاکستان پہ لگا رہے ہیں سن لیجئے گا بولیے گا مسجد میں دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جیسے ہوتے ہیں جیسے پہر وہ مددی جی پہ پھٹ آتی ہے وہ لفظ پجابی کا لفظ ہے پتہ نہیں آپ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں میرے سکھ بھائی سمجھ جائیں گے اس کو جسے پہر اسے پہر اسے شہر تو آپ کے وزیراعظم صاحب کا جسے پہر ہوگا وہیں پہر ہوگا وہیں دہشت گردی ہوگی وہیں آتنک ہوگا آپ یہ دیکھئے کہ انہوں نے دائیورٹ کرنے کے لیے جو کہ حکومت وہ سنبھال رہے ہیں اپوزیشن کو دائیورٹ کرنے کے لیے عوام کے ووٹ کے زور کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک افرس دین میں ایک دھمکہ کروا دیا کشمیر میں اور اضاف لگا دیا پاکستان کیا شخص ہیں آپ تھوڑی سی بھی آپ کو شرم ہے آپ کے دیش میں آتنک کی حملہ ہوتا ہے آپ کے دیش میں آتنک کی حملہ ہوتا ہے تو وہ کون کراتا ہے یہاں پر آتنک کی حملہ ہوتا ہے کون کراتا ہے ثبوت آپ کو نیتے ہیں ثبوت آپ کو نظر نہیں آتے اچھا یہ بتائے ابو حمجہ کون ہے ابو حمجہ کون ہے کون ہے ابو حمجہ اپتا بات میں کیا تھا اپتا بات میں کون ملا تھا ہوسلا کے دکھا کریں جب سوال کرتے ہیں میں تو سوال پوچھ رہا ہوں آپ کو حمت ہے یہ ماننے کی سرجکل سٹرائک میں آپ کی کمر توڑی ہے سٹرائک میں آپ کی کمر توڑی پھر بھی آپ مانتے نہیں ہیں شرم کریے شرم بچوں پر فائرنگ ہوتی ہے بچوں پر کیا کرتے آپ لوگ شرم آپ کو نہیں آتی ہے کیا کرتے آپ لوگ للے تمبردار جی ہر بار ان کو ہر بار ان کو مو توڑ جواب دیا پیوکے میں ان کو گھس کے مارا بالا کوٹ میں گھس کے اور اس کے باوجود نہیں شدر رہے آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ بتائیے پہلے جی پہلے تو میں آپ کو مجھ سے ریکوائز کروں گا کہ آپ اس دہشتگردی کی جو واردات ہوئے اس کو قائرانہ حرکت مند بولیے یہ بربرتہ کی حرکت ہے یہ جہادی حرکت ہے جو جہاد جس کے لئے چل رہا ہے انہوں نے بربرتہ کی بچے کوئی مکتا ہے آپ دیکھیں جہاں پہ کل اسرائیل کے اندر سٹے دیکھو چار اسرائیلی جس کو بچانے کے لئے اسرائیل میں حملہ کیا تھا سو سے دو سو آدمیوں کو ان کو اس اپنش رہ مارے گئے چار اسرائیلیوں کی جو قیمت ہے دو سو ازرائیلیوں کو دینا پڑا یہ ہوتا جواب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں بیچ میں اس کو اٹھا دینا ہے ہم لوگ نے پاکستان سے جو پاکستان سے اوریجن ہے پرندوستان کی خلاف جو کشمیت جہاد چل رہا ہے اس کو ایک سائٹل فکر جب بھی یہ وردات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کارینا حرکت ہے یہ دیکھیں اس سے پہلے انہی کہتے ہیں انہی لوگ انہی دہشت گردوں نے ائر فورس کے جہاد ایک وپسی گاڑی کے قانوائی کے پر عملہ کیا تھا اور یہ مت بھولیے میں مانتا ہوں یہ جہادی جو ہے پاکستان سے پاکستان کے بیجے ہوئے ہیں پاکستان بوخلا گیا ہے یہ بھی جانتا ہوں کہ نردرموڈی دوبارہ آیا اور اس بار وہ اس بار وہ سبھ بالا خورت تک سیمیت نہیں رہا یہ بھی آپ کہیں کہ پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں اس بار جو حرکت پاکستان کی آزادی اس جم نردرموڈی کے اس چنیور میں لکھتا ہے اور آپ دعوت دے رہے ہو آپ یہاں پر مصیبت دینے کے لئے مجھے اس پاکستان کا پورا پورا میں یہی سوچ رہا ہوں کھانے کو دانا نہیں ہے کشمیر پیوکے میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں ایسا ہے پاکستان ایک جانور ہوتا ہے ہندوستان میں سنا ہوگا پاکستان اپنا چریت اپنی سوچ نہیں بدل سکتا ہے آپ چھپ رہی ہیں آپ چھپ رہے ہیں کیونکہ یہ ان کی کوشش ہے ان کی کوشش ہے بیٹھ میں ڈائیوٹ کرنے کیا آپ بولیے ایسا ہے ان کا آواز میوٹ کرو نا بھائی میں آپ کے پاس آؤں گا ارشان ارشان آپ کے پاس آؤں گا کامل آپ کے پاس آنا ہے میرے کو ان کی پوچھ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی یہ اپنا چریت طرح سوچ نہیں بدل سکتے ہیں اور آتنک واد ہی ایک قارن ہے جس کے طرح جس کے قارن پاکستان آرمی کنوینس کرتی ہے پاکستان کے عوام کو کہ ہم ہی دیش کو سرکشت رکھ رہے ہیں یہ ان کا جینہ اور پولٹیکلی ریلیونٹ رہنے کا ایک برماست ہے پہلی بات دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں جو کسی بھی چیز کا امیجیٹ کاؤز کیا ہوتا ہے امیجیٹ کاؤز یہ ہے مودی جی کا تیسرا بار پردھان منتری بننا اور یہ ان کو پچ نہیں رہا ہے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے مودی جی نے تو ہندوستان پاکستان کے رشتے پر تالہ مار رکھا ہے یہ سوچے تھے کہ ان کے چمچے یہاں بھردی میں بیٹھے گے تو یہ اپنا پھر دادا گری شروع کریں گے پھر وہی آتنگ باد وہی دوہزار آٹھ کا کساب یہ سب شروع ہو جائے کا کھیل اور ہندوستان میں تو جیسے منموہن سنگھ اے چپ رہا ہوں تو مد بولو بچ میں بات بھی جواب دینا اینکر تو سب پوچھے کا جواب دینا چپ رہا تو چپ رہا تو ایک بات میرے کو بولنی ہے سنہ صاحب ایک منٹ میرے کو ایک بات بولنی ہے ایک آتنگی حملہ ہوتا ہے بربرتہ پونڈ آتنگی ایک بارداد کو انجام دیتے ہیں بچوں کی جان چلی جاتی ہے اور یہ پاکستان سے جڑے ہیں یہ ہس رہے ہیں یہ دعب دکھا رہے ہیں اپنے کچھ تو شرم ترو یہ آتنگی ہیں یہاں پر چیندر پہ آکے یہ آتنگی ہیں یہ پسات سو چکنے والے لوگ ہیں یہ آتنگی ہیں آتنگی سنہ صاحب ایک منٹ سنیے یہ آتنگی ہیں یہ لوگ ارشاد کہہ کر بدلہ لیتے ہیں اس بار بھی بدلہ لیں گے اور دیکھتے رہیے گا اب میرے کو ایک بات جاننی ہے یہ تو سیاست دان ہے چلیے چھوڑیے کامل بیر صاحب ان کی آواز ڈاؤن کریے کامل بیر صاحب جو سمجھدار انسان ان سے میں بات کرو کامل بیر صاحب بتائیے آپ تو پترکار ہیں یہ تو چلیے سیاست کریں گے ان کا کام ہے سیاست کرنا لیکن آپ پترکار ہیں مجھے یہ بتائیے جب بھی آتنگ کی کوئی بات آتی ہے سب سے پہلے پاکستان کا نام کیوں آ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کسی کی بات میں انٹرپ نہیں کیا میری بات سنییں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پترکار سے سوال کر رہے ہیں اور آپ کو اپنا رویہ بھی جو ہے وہ پترکار والا نہیں ہے آپ بھی ایک پارٹی بنے ہوئے ہیں جنرلس کا کام موڈریٹ یہ جو کشنی کے اندر ہوگا ہے جتنی بھی جانے گئیں ہیں ہمیں افسوس ہے ایک بھی جان بڑی قیمتی ہوتی ہے کسی کی بھی جان نہیں جانی چاہیے اور پاکستان میں کوئی بھی خوش نہیں ہوتا جب انڈیا میں کسی کی اگر جان جاتی ہے لیکن انڈیا کے اندر یہ ایک فوبیا بنا ہوئے انڈیا کے اندر اگر جو بھی گڑ بڑ ہوگی اس کا ذمہ دار پاکستان ہوگا تو پاکستان کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ انڈیا کے اندر جا کے گڑ بڑ کرنے کی اگر آپ پاکستان کے اوپر دشتگردی کا الزام لگاتے ہیں تو کل بشن یاد لشکر کا آتنکی لشکر کا آتنکی تصویر دیکھی ہے کامل بھائی تصویر دیکھی ہے تصویر دیکھی ہے کامل سنیے تصویر دیکھیے تصویر دیکھیے یہ ابو حمجہ میں تصویر دکھا رہا ہوں آپ بول رہے ہیں نا کہ پاکستان کا نام کیوں لیا جاتا ہے آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کا نام کیوں لیا جاتا ہے یہ تصویر دکھا رہا ہوں یہ انڈیا سمجھتا ہے یہ انڈین گورنمنٹ سمجھتا ہے یہ اس کے کساب کون تھا کساب کون تھا کساب کون تھا اتنے ہندوستان پر جو دنگے ہوتے رہے ہیں اس کے پیچھے کون تھا بتاؤ کساب کون تھا کساب کون تھا مجھے اچھا میرے کو ٹھیک ہے میرے کو